ہندوستان کے چناؤں میں پاکستان کی انٹری ہو گئی اور ادھر پاکستان میں راہل گاندھی کی انٹری ہو گئی ٹھیک اسی موقع پر پاکستانی فوج کی بھی انٹری ہو گئی ہے پاکستان کے آن بھی چیف نے آج ایک بیان دیا اور ویسا ہی ماحول بنانا شروع کر دیا جیسا 2019 میں بنایا گیا تھا پاکستانی جنرل اپنی روایت کے مطابق بھارت کو اپنا کٹر دشمن بتا رہے ہیں تو پاکستانی نیتا راہل گاندھی کے کٹر فین بن گئے بھارت کے چناؤں میں پاکستان کیسے کیسے ٹیپ بجا رہا ہے اور موڈی کے خلاف راہل گاندھی سے کیا کیا امیدیں لگا ویٹھے ہیں سب کچھ دیکھئے اس رپورٹ میں چالیز ڈگری کی گرمی میں موڈی فل فارم میں آ گئے ہیں گرمیں گز کر مارتے ہیں اور ادھر پاکستان میں راہل گاندھی سے امیدوں کا پارا تھرمامیٹر توڑنے کو تیار ہے چناؤں بھارت میں چل رہا ہے سرکار بھارت میں بنی ہے لیکن اس چناؤں میں پاکستان نے بھی اپنی سائیڈ لے لی ہے کیا کانگریس کے لیے پریشان ہے پاکستان یہاں کانگریس مر رہی ہے اور وہاں پاکستان رو رہا ہے ان کی لکھ یہ ہے کہ ان کو اپوزیشن بڑی بے ہوئی ایسا نہ ہو کہ دوہزار چوبیس جو ہے دوہزار چار والا ثابت ہو بی جے پی کا اس الیکشن میں ہارنا بہت ضروری ہے بی چناؤں راہل گاندھی پاکستان کے فیوریٹ کیوں ہو گئے سہجہ دے کو پدھان مطری بنانے کے لیے پاکستان اتابلہ ہے انڈیا نیچنل کانگریس اور اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی بھی کرلا کی نشے سے انتخابی میدان میں اترے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی راہل گاندھی اور عمران خان کا آپس میں کمپیریزن کر رہے ہیں راہل کی سکرپٹ پاکستان میں فٹ کیوں ہے پاکستان اور کانگریس کی یہ پانٹر سے اب پوری طرح ایکسپوج ہو گئی ہے امید یہی ہے کہ اس بار مودین تخابات میں مو کے بل گر جائے گا چاہے وہ راہل گاندھی ہو چاہے وہ کوئی بھی اور شاہستان ہو جو نریندر موٹی کو روک سکتا ہے عمران خان کے دور میں پاکستان کے کیبنٹ منتری فواد چودھری راہل گاندھی فین کلپ کی لیٹسٹ اینٹری لیکن محبت کی دکان میں سامان خرید نے پہنچے اس پاکستانی گراہک نے راہل گاندھی کو بھاگنے پر مجبور کر دیا دراصل پاکستانی نیتا فواد چودھری کو راہل گاندھی میں آگ نظر آ گئی اور وہ اور وہ راہل کے موڈی پر چناؤی بیان سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ شیئر کرنے لگے صرف ایک اکیلے چودھری صاحب نہیں پاکستان میں راہل کی لمبی فین فلوئنگ ہے ہندوستان میں راہل جو بولتے ہیں جس کا تس وہی ٹیپ پاکستان میں بھی بجنے لگتا ہے موڈی کے لیے راہل جو جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ایک ایک شبد پاکستانیوں کی زبان پر بھی چپک جاتا ہے موڈی کے جھوٹ اور مسلم دشمنی کے بیانات کو لے کر کانگرس کے راہل گانڈی نے کڑی تنقید کی ہے راہل گانڈی نے ایکش پر لکھا ہے کہ پہلے مرلے کی رائے دہی میں مایوسی ہاتھ لگنے کے بعد نریندر موڈی کے جھوٹ کا میار اتنا گر گیا کہ گھبرا کر وہ اب عوام کو مسائل سے بھٹکانا چاہتے ہیں کانگرس کے سابق صدر راہل گانڈی نے انتخابی جلسوں کے دوران وزیراعظم نریندر موڈی کی طرف سے دیے گئے بیانات پر سخت ترین رد عمل کا اظہار کیا ہے کانگرس کے انقلابی منصور کو بڑے پیمانے پر مل رہی ہے مائت کے روجانات آنے شروع ہو گئے ہیں اور ملک اب اپنے مسائل پر ووٹ کرے گا بھارت بھٹکے گا نہیں انہوں نے لکھا راہل گانڈی نے موڈی کے مسلم دشمن بیانات کی بھی بات کی کانگرس والے بھارتیوں کی دولت جمع کر کے مسلمانوں میں تقسیم کریں گے جن کے بچے زیادہ ہیں ان میں تقسیم کریں گے اور موڈی نے جھوٹ بولا کہ کانگرس یہ دولت دراندازوں میں تقسیم کرے گی مگر سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے کہ اس بار نریندر موڈی کی دال گلتی نظر نہیں آئے بنگال اس کے کوچ بہار کرناٹک اور مغربی جو یوپی ہے راجستان ہے وہاں پہ سخت مقابلے کے پیش نظر چار سو سے زائد نشستوں پر بی جے پی کی جو کامیابی ایس کے دعووں کو سخت دھچکا لگا ہے امید یہی ہے کہ اس بار موڈی انتخابات میں مو کے بل گر جائے گا بھارت کے چناووں میں پاکستان کی ایسی دلچسپی سوچنے کو مجبور کرتی ہے کہ بھارت میں کوئی بھی پی ایم بنے کسی کی بھی سرکار بنے پاکستان کو کیا لینا دینا لیکن پاکستان کو پورا لینا دینا ہے ایسا کیوں ہے اس کا جواب موڈی کے پاس ہے کانگریس کی کمیور سرکار ڈوجیر دیتے تھے ڈوجیر اور پھر دیش کو بتاتے تھے ہم نے پاکستان کو ڈوجیر دے دیا ہے اور موڈی کی مجبور سرکار دیکھئے ڈوجیر بوجیر میں ٹائم خراب نہیں کرتے آتنکیوں کو گھر میں گز کر مارتے ہیں موڈی پر راہل کے سیاسی حملوں کا فوکس کیا ہوتا ہے ہندوتو نفرت رام مندر مسلمان دلچسپ بات دیکھئے کہ ٹھیک یہی نیرٹیو پاکستان بھی موڈی کے لیے بنانا چاہتا ہے راہل کے تازہ ترین پاکستانی فین بھی یہی کہہ رہے ہیں نرندر موڈی کو جو بھی روک سکتا ہے چاہے وہ راہل گانڈی ہو چاہے کوئی اور ہو اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے ہر اس شخص کی طرف سے جو کہ ایکسٹریمزم کے خلاف ہے کیونکہ ہندوستان کے اندر نرندر موڈی کی جو پالیسز ہیں ان کی وجہ سے پورا ریجن ایک ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس طریقے سے وہاں پر مسجدوں کو گرا کر ایک تاریخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی جتنی بھی نندہ کی جائے اس کی جتنی بھی مزمت کی جائے وہ کام ہے اور اس لیے میرا میں تو راہل گانڈی صاحب کو نہیں جانتا لیکن ظاہر ہے کہ نہرو فیملی ہے اور اس کا جو کانٹریبیوشنز ہیں اس اب کانٹیننٹ کے لیے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا راہل بھلے ہی اپنے پاکستانی فینس کو لائک کرنے میں ہچکچائیں لیکن موڈی بھارت کے دشمنوں سے کھل کر ڈسلائک لینے میں نہ ہچکچاتے ہیں نہ کوئی لاغ لپیٹ کرتے ہیں سیدھے سامنے سے وار کرتے ہیں اور پاکستان کو اس کی حیثیت دھڑنلے سے یاد دلاتے ہیں جتنے سال ہمارے دیش میں کانگریس سرکار رہی ایک بڑا ہوا تھا آئے دن جب بھی ہو پاکستان جب بھی ہو پاکستان جب بھی ہو پاکستان آہد دیکھئے یہ پاکستان کے آتن کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے جو دیش کبھی آتن کی ایکسپورٹ کرتا تھا وہ آٹے کے ایمپورٹ کے لیے دردر بھٹک رہا ہے جس کے ہاتھ میں کبھی بم گولا تھا اس کے ہاتھ میں آج بیخ کا کٹو رہا ہے کانگریس کے کئی انمول رتن کئی سالوں سے پاکستان جا کر بھارت سرکار اور خاص کر موڈی کے لیے کھل کر اناپ شناب بولتے رہے ہیں لیکن دو دو چناؤ ہارنے کے بعد موڈی ویرود کا جو نکیلا ہنر راہل میں نکھر کر آیا ہے اسے کسی پارکھی جوہری کی طرح پاکستان بھی جھگ جھگ کر سلام کر رہا ہے رہا ہم بات یہ ہے کہ ریاست کیرلا جو کانگریس کا مضبوط گڑھ ہے انڈیا نیچنل کانگریس اور اپوزیشن کے رہنما راہول گاندی بھی کیرلا کی نشست سے انتخابی میدان میں اترے ہیں جبکہ راہول گاندی نے گزشتہ انتخابات میں اتر پردیش اور کیرلا یعنی دو حلقوں سے انتخاب لڑا تھا مگر انہیں اتر پردیش میں بی جے پی کی معروف رہنما سمرتی ایرانی سے شکست ہوئی تھی جبکہ راہول گاندی کیرلا کی نشست سے انتخاب جیت گئے تھے اور اسی نشست کو برقرار رکھنے کے لیے راہول گاندی میدان میں اترے ہیں حال ہی میں ریندر موڈی نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے مسلمانوں کا نام لیتے ہوئے بیان دیا تھا کہ کانگریس ہندو خواتین کا منگل ستر چھین کر گز بیٹھیوں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو دینے کا وعدہ کر رہی ہے اس بیان کو لے کر کانگریس مصیبل سوسائٹی نے بھارتی الیکشن کمیشن کے سامنے شکایت درج کرائی تھی کہ بیان حقائق کے مطابق نہیں ہے جھوٹ ہے پاکستانی اخباروں کی ہیڈ لائن دیکھئے امریکہ کی آر میں چھپ کر اپنے دیش میں ڈھیر کیے گئے آتنکوادیوں کا رونا تو رو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بھارت نے گھوز کر مارا لیکن جو مارے گئے ان کی پہچان نہیں بتا پا رہا پاکستان نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جن آتنکیوں کو اس نے بھارت کے خلاف انویسٹمنٹ کی طرح استعمال کیا جن آتنکیوں کے سہارے تین دشکوں تک کشمیر میں خون بہایا وہ ایک دن اسی کی زمین پر اس طرح ایک ایک کڑ ڈھیر کر دیے جائیں گے پاکستان اس کا الزام موڈی سرکار پر مڑتا ہے اسی لیے بھارت میں پچھلی سرکاروں کے دن یاد کر رہا ہے مجھا یہ ہے کہ یہاں کانگریس مر رہی ہے اور وہاں پاکستان رو رہا ہے آپ کو پتا چلا ہوگا کانگریس کے لیے اب پاکستانی نیتا دعا کر رہے ہیں سہجہ دے کو پدھان مطری بنانے کے لیے پاکستان اتاولہ ہے اور ہم تو جانتے ہیے کانگریس تو پاکستان کی موریدی ہے پاکستان اور کانگریس کی یہ پانٹر سے اب پوری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے بھائیو اور بہنوں دیش کے دشمنوں کو آج بھارت میں مجبود سرکار نہیں چاہیے ان کو کمجور سرکار چاہیے دیش کے دشمنوں کو بیس ہی استیر سرکار چاہیے جو دوہزار چاہدہ سے پہلے دیش میں تھی موڈی کی مجبود سرکار نہ جکتی ہے اور نہ ہی رکتی ہے چناوی سیزن میں پاکستان کے آرمی چیف نے ایک بار پھر کشمی راگ بھی چھڑ دیا ہے تو پاکستانی میڈیا اور سیاسی گلیاروں میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیسے جگت لگائی جائے کہ بھارت کا ووٹر کمل کا بٹن نہ دبائے تاکہ پاکستان کا بھلا ہو جائے انڈیا میں ایک اچھی چیز بھی تو ہے وہاں پر الیکشن باقاعدگی سے ہو رہے ہیں آج تک کبھی کوئی نہیں ہوا وہاں پر کوئی ایسا الزام نہیں لگاتا بڑا کہ دھاندلی ہوئی ہے میرا منڈیٹ شین لیا گیا ہے جبکہ پاکستان کے جو الیکشن ہوئے جیتنے والا بھی الزام لگا رہا ہے ہارنے والا بھی الزام لگا رہا ہے دس سال سے تو مودی